اسلام علیکم آج کی جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہو یقین مانیں یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے اور بہت ہی کم مسالوں سے بنتی ہے اور وہ مسالیں عام طور پر ہمارے گھر میں موجود ہوتے ہیں آج ہم بنانے جارہے ہیں کالی مرچ گوشت کا سالن جو کہ بہت ہی لذیذ اور بہت مزیدار بنتے ہیں تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف یہاں پہ میں نے گوشت لے لیا ہے یہ مٹن کا گوشت ہے مکس گوشت میں نے لے لیا ہے تقریباً ایک کلو ہے گوشت کو لے کے پہلے آپ نے ان کو پانی سے اچھے طریقے سے دھو لیجئے گا اور دھونے کے بعد آپ نے گوشت کو ڈرائی کر لینا ہے خوش کر لینا ہے یہاں پہ میں نے لے لیا ہے پریشر ککر اور اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے اپنا مٹن کا گوشت ساتھ اس میں ٹو ٹیبل سپور میں نے ڈال دی ہے ادرک لیسن کا پیسٹ دو میڈیم سائز کی پیاس لے لی تھی اور اس کو میں نے رفلی اس طریقے سے میں نے اس کو کاٹ لیا پیاس بھی اس میں ہم نے ڈال دی ہے ون ٹی سپون حلدی بھی میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو مکس کر کے ساتھ یہ بھی اس میں ہم ڈال دیتے ہیں اب گوشت کو گلانے کے لیے ہم اس میں ڈالیں گے پانی تقریباً ایک لٹر میں اس میں پانی ڈالوں گی کیونکہ مٹن کو گوشت کو گلانے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے پانی ڈالنے کے بعد اب میں نے کوکر کو رکھ دیا چورے کے اوپر اور اب کیا کریں گے اس میں ایک دفعہ اچھے طریقے سے ہم چمت چلالیں گے تاکہ سارے چیزیں جو ہیں وہ مکس ہو جائیں میں اس ریسپی کو مٹن میں بنا رہی ہوں آپ سیم ٹو سیم اسی ریسپی کو بیف یا چکر میں بھی بنا سکتے ہیں اب ہم کیا کریں گے کوکر کا ڈھکن بند کر دیں گے اور گوشت کو ہم نے پریشر دینا ہے گلانے کے لیے گوشت کتنی ٹائم میں ہمارا گلت ہے سوفٹ ہوتا ہے اس کی ٹائمنگ میں آپ کو تھوڑی دیر تک بتاتی ہو ویسے ڈیپینڈ کرتا ہے گوشت کا گلنا گوشت کی کوالٹی میں اگر اچھا گوشت ہوگا تو گوشت جلدی گل جائے گا اگر تو گوشت جو ہوگا پرانا ہوگا تو تھوڑا گلے میں ٹائم لگے گا تو یہاں پھر تقریبا 35 منٹ کے بعد جی کوکر میں ہمارا گوشت گل گیا تھا تو میں نے کوکر سے گوشت کو ٹرانسفر کر دیئے کڑھائی میں تو یہاں پہ دیکھیں گوشت کے اندر ہلکا ہلکا پانی ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں میڈیم فلیم پیس پانی کو ہم خوش کر لیتے ہیں ڈرائے کر لیتے ہیں تو میں کیا کرتی ہوں پانی کو خوش کر لیتی ہوں تو یہاں پہ جیسی پانی خوشک ہو جائے گا تو ہم اس میں ڈال دیں گے کوکنگ آئل تقریبا ایک کپ میں نے اس میں کوکنگ آئل ڈال دیا اور ون ٹیبل سپون میں نے اس میں ڈال دیا ہے نمہ یہاں پہ ہری مرچوں کا ہم نے پیسٹ لے لیے چار میں نے ہری مرچیں لے لی تھی بڑے سائز کی تھی اور تھوڑے سے پانی میں میں نے ان کو پیسٹ لیا ہے پیسٹ بنا لیا ہے یہاں پہ ہم نے ہری مرچوں کا پیسٹ پی ڈال دیا اب ہم کیا کریں گے ایک دفعہ ان ساری چیزوں کو مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اب کیا کریں گے ہم میڈیا فلیم پہ گوشت کے اچھے طریقے سے بھنائی کریں گے تاکہ گوشت کے جو سمیل ہوتی ہے وہ بھنائی کے ٹائم بلکل ہی ختم ہو جائے تو یہاں پہ ہم گوشت کو تقریبا سات سے دس منٹ جو ہے میڈیا فلیم پہ اس کو لگاتار چمچ چلاتے ہوئے بھونیں گے اچھا اس ریسپی میں آئل جو ہے اس کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے تب ہی جو ہے اس کا ٹیسٹ جو ہے بہت ہی زبردست آتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں مجھے اس کی بھنائی کرتے ہوئے نو سے دس منٹ ہو گئے اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے دہی دہی کو ہم نے بیٹ کر کے ڈال ہے تاکہ دہی کے جو پھٹکیاں ہوتی ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں ساتھ اس کے اندر اب تھوڑی سے سپائسز جائیں گے بھناوہ کٹاوہ زیرہ ڈال دیا ہے میں نے ون ٹی سپون بھر کے اور ون ٹیبل سپون بھر کے اس میں میں نے ڈال دیا ہے کٹاوہ سوکا دھنیا بس اور کوئی مسالے بھی ہم اس میں ایڈ نہیں کریں گے ایک دفعہ اس کو اچھے طریقے سے ہم نے مکس کرنے مکس کرنے کے بعد اب ہم کیا کریں گے اس کا کڑھائی کا ڈھکن بند کر دیں گے اور میڈیم ٹو لو فلیم پیس کو ہم چھوڑ دیں گے دس سے بارہ منٹ کے لیے تاکہ سارے سپائسز کا ذائقہ گوش میں مکس ہو جائیں دس سے بارہ منٹ کے بعد یہاں پہ ہم نے اس کا ڈھکن کھول دیا ہے اور تمام مسالے جو ہیں وہ اچھے طریقے سے گوش میں جذب ہو گئے اور ہمارے مسالے بھی سارے اچھے طریقے سے بھون گئے گوش کو ہم نے پریشر میں اچھے طریقے سے گلا لیا تھا اب لاسٹ پیس میں میں نے ون ٹی سپون بھر کے ڈال دیا ہے کالی مرچ کا پاڈر اور تھوڑا سا میں میں نے ڈال دیا ہے ہر دھنیا کٹاوا ہری مرچیں لے لیا ہے انتین اس کو میں نے جولن شیپ میں کٹ کر کے ڈال دیا اور تھوڑی سی جولن شیپ میں کا ٹی وی میں نے اس میں ادرک ڈال دیا اس کے بعد ہم کیا کریں گے ایک سے دو منٹ مزید ہم گوشت کو بھون لیں گے تاکہ کالی مرچ کا ٹیسٹ جو ہے گوشت میں شامل ہو جائیں اس کے بعد ہم چولا بند کر دیں گے اور یہاں پہ ہمارا بہترین کالی مرچ گوشت کا سالن بن کر تیار ہو گیا اس کو ہم کر لیتے ہیں ڈش آؤ آپ یقین مانے بہت ہی ٹیسٹی یہ سالن بن کر تیار ہوتا ہے بہت ہی کم مسالوں سے ہم نے اس کو بنایا ہے صرف اس میں بھناوہ کٹاوہ زیرہ کٹاوہ سوکا دھنیا اور کالی مرچوں سے یہ بہترین سالن بن کر تیار ہوتا ہے ضرور بنائیے گا آپ دافتوں میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں دافتوں میں آپ کے مہمان آپ کی بہت زیادہ تعریف کریں گے تو آج کی ویڈیو کا میں ادھر ہی اینڈ کرتی ہوں امید کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ بہت جل نیو ریسپی کے ساتھ آنگی اللہ حافظ